موسیقی 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 صحابہ عزتراف السلام علیکم آج میں دوبارہ آپ صحابہ عزتراف کے سامنے اس اہم سیاسی اور انسانی حقوق کے مسئلے پر روشنی جارہی ہیں ہوں جس سے نہ سکھ بروج اسٹیونٹ اردمیویشن آزاد کرکنے پوری ملوش کونزوچا ہے اور میں امید رکھتی ہوں کہ صحابت کے اس مقدس شعبہ ستادت رکھنے والے صحافی عزرات جو خود بھی زوری مزیادتی اور تشتگیتی کا شکار ہی ہماری آواز کو دنیا کے ہر پہنے تک پہنچانے میں اپنا فردار عزر کری گئے معزز صحافی عزرات بلوچ اسپیڈنٹ اور ارگنیزیشن عزر کی بنیاد عزراتی جمہوریت اور انسانیت کی درکشن حصولوں پر ڈالی گئی ہے شروع دن سے آج تک بی ایس او عزر یقین محکم کے ساتھ قرآن اور جمہوری جتجہت پر غامزن رہائے یہ فلسفہ ہے کہ بلوچ قوم کی بنیادی حقوق کے آزاری کے لئے قرآن طریقوں کو بھرلکار لاکر ایک ایبلوشن بلوچ مختبر کی ڈالفیٹ آلی جائے اور بلوچ قوم کو دنیا کے دوسرے طرف کی آفتہ قوم کے ہمسر بنائے جائے ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور قرآن جمہوری جتجہت کی ناصف وقالت کرتے ہیں بلکہ اس پر عاملی طور پر دامزن بھی ہیں بلوچ اسٹڈنٹ اورگمینیزیشن عزر یہ عامل و آزاری ناصف بلوچ قوم کے لئے چاہتی ہے بلکہ دنیا کے کسی بھی قومے میں موجود کسی بھی قوم گروہ یا خرط کے لئے بھی ہم عامل و آزاری کی وقالت کرتے ہیں اور ان کی جتجہت کی حمایت کرتے ہیں ادم تشدد اور قرآن طریقے سے سیاست کا یہ راستہ ہوگے اول سے ہی بی ایسو آزار کے لئے ایک واضح پتار ثابت ہوئے ہیں لیکن قدم قدم پر صحبتوں اور مسائل کا سامنا کرنے کے باوجود بلوچ طلبہ بی ایسو آزار کے ٹریٹ فارم سے اپنا کردار ہندہ پیشانی ہے اور محصر طریقے سے نباتے رہے ہیں کوئی بھی ملک جو جمہوریت پر یقین رکھی ہو سوچائیے کہ وہ جمہوریت کے ان بنیادی اقدار ازار رائے کی آزادی اور تنظیمگاری کی آزادی کی مسلمہ اور آپ کی حصولوں کو بھی اپنا شوار بنا کر ان پر عمل کریں ایک جمہوری معاشرے میں آپ کوئی بھی شیاسی نرزیہ رکھتے ہوں جب تک کہ آپ قرآن طریقے سے اس پر گامزن ہیں آپ کو اس پر عمل پیرہ رہنے کی اجازت ہوتی ہے اور یہی جمہوریت اور کسی بھی جمہوری معاشرے کا حسن ہوتا ہے بلوچ اسپرنٹ ارگنیزیشن آزار بھی اپنا یہ بنیادی حق استعمال تک کہ بلوچ قومی آزاری کے فکر و فرسپے پر قرآن طریقے سے گامزن ہے محسرن صاحبی اجرد بی ایس او آزار کتاب کو رحمہ اور کلنب کو ہتیار بنا کر عالمی قوانین و ضابطوں کے این مطابق اپنے قومی حقوق بشمول حق کے آزاری کے لئے قرآن جید جہد کے طریقے پر عامل پیرہ میں مانگر ایک تشدد پسند دور ریاست میں بی ایس او آزار کے قرآن طریقے جید جہد کو سراع جانے اور اس کی قرآن کرنے کے بجائے اسے ایک طویل عرصے سے کریک ڈاؤن کا سامنا ہے خاص طور پر گزشتہ پانچ سال کے دوران پوری ریاستی مشنری بی ایس او آزار کو کچھلنے کے لئے استعمال ہو رہا ہے گزشتہ پانچ سال کے دوران ہمارے سابق سینئر وائس چیئرمن جاکر مجید بلوچ سمیر سینکلو کارپنوں کو ریاستی پر کی ادارے دندہارے اٹاپا لابطہ کر چکے ہیں جن کا کئی ماں اور سار سے کوئی آتا پتہ نہیں اس کے علاوہ ہمارے سابق ملکزی جونئر جوائنٹ سیکٹوی شہفی بلوچ ملکزی کمیٹی کے ممبران کامبر چاکر بلوچ کامبر قیون بلوچ اور ملکزی سیکٹوی جنرل وردہ جہانگیر بلوچ سمیت سئی لیڈروں اور کارپنوں کو شبیر کیا جاتا ہے محترم صحافی حضرت اس ریاستی تشدد کے تسلسل کا ایک بار پھر سامنا دیئے سوازار خوص وقت کرنا پڑا جو پودشتہ ماں ہمارے چیئرمین کو دندہارے درجنوں چشمدید دواہان کے بیچ میں اسے خوبیہ ایڈارے اور پرنٹیر پورٹ کے اہلکر زبردستی آبوہ کرکیت میں سافت دے گئے اور اسی واقعے کہ ردی امال میں خرصے بلوچ سٹیونٹ آرگنیزیشن آزار کا ایک ملکزی لیٹر جو ہر جو تادم مرد بھو کرتا کر رہی ہیں کراچی پریس کلک کے سامنے تادم مرد بھو کرتا ایک اجاز پر بیٹے ہوئے ہیں میں یہاں آپ صحافی ادرات کے سامنے سواقے کی موقع میں تفصیلات پیش کرنے آئی ہوں اٹنا مارچ دوہ در چودہ کو بلوچ سٹیونٹ آرگنیزیشن آزار کے ملکزی چیئرمین زاہر بلوچ تنظیمی کاموں کے سلسلے میں بلوچ سکام کے شعر کوئیتر آئیں موجود تھے اور بلو تربا سے رابطے میں رکھ کر ان کی سیاسی اور پتری ترگیت میں مشروع پہ عمل تھے لیکن ان کے اس جمہوری اور قرآن جدجہ سے خواہ ایک پاکستانی کپیہ ادارے میں ملکزی کیمرہ شام پانچ بجے چاپا مار کر انہیں جنبی طور پر آبواہ کر کے لاکتہ کر دیا جس وقت چاپا مارا گیا اس وقت زاہر بلوچ اپنے معمول کی سرگرمیوں میں مشروع پہ عمل تھے لیکن ایک تربا تنجیم کے چیئرمنٹ کو خوکیہ اداروں کے لکاروں نے جائے صفحہ کانا انگاز میں پکڑ کر ایک بلیک خرق کی سرگ گاڑی میں ڈال دیا جس کے آگے اور پیچھے پنچر پور کی گاڑیاں تھیں اس واقعے کے چشمدید گواہن مجھ سمیت بیرسو آزاد کے دیگر تین ذمہ دار افراد ہیں جس کی گواہی دینے کے لیے ہم آدمی ادارت انصاف سمیت دنیا کی کسی بھی ادارت کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہیں اس کے علاوہ جائے وقوع پر عام افراد کی بھی ایک بڑی دیداز موجود تھی جو یہ سارا معجرہ دیکھ رہی تھی جن پر بار بار ایک سی علکر بندوقتان کر وہاں سے جانے کا کہہ رہے تھے اس واقعے کے بعد ہمیں انتظار کرتے رہے کہ ہمارے چیئرمنٹ کو منظر عام پر لائے جائے گا کیونکہ حراست میں لیتے ہو سیکیورٹی علکر بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم انہیں تفتیش کے بعد چھوڑ دیں گے مگر ہمارا انتظار سے انتظار ہی رہا بعد یلزہ اپنے تنظیمی تقاضوں کو پورا کرنے اور اس منگامی حالت کے حوالے سے مشاہورت کرنے کے لئے ہم نے ان نامسائد حالات میں بھی اپنے مرکزی کمیٹی کا اجلاس بلا کر فرید انگلس مسئلے پر بحث سوچ و بچھار کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ دیئے شوازات ایک پرم جمہوری تنظیم ہیں اور اپنے چیئرمنٹ کی رہائی کے لئے قرآن طریقے سے اتجاج کرے گی مرکزی کمیٹی میں کئی دن کے بحث موائسے کے بعد کیے جائے فرید انگلے کی روشنی میں ہم نے اپنے مرکزی چیئرمنٹ کی باجیابی بیئیس آزار کی کل اجمعی اور ریاضی کردام کے خلاف کوئی پرتشدد راستہ اختیار کرنے کے بجائے خود کو ارجتی خود ارجتی کا راستہ اختیار کر کے تادم مرک بوکرتل کا اعلان کیا ہے اس زمان میں ہمارے مرکزی کمیٹی کے ایک ممبر لطیب جوہر بلوچ کل سے تادم مرک بوکرتل پر بیٹا ہوا ہے اور جب تک کہ ہمارے مرکزی چیئرمنٹ کو منزل آن پر نہیں لگا جاتا تب تک یہ تادم مرک بوکرتل جاری رہے گا اور لطیب جوہر کی شہارت کی صورت میں بھی یہ سلسلہ نہیں رکے گا اس کے بعد بھی ہمارے رحمہ و قاتلان بوکرتل کہ اس تسلسل کو جاری رکھیں گے اور ہمارا آخری کارکن تک یہ ایتجادی سلسلہ جاری رکھے گا اس کے علاوہ تنظیم اپنے ایتجاد کو مزید رواسط دیتے ہوئے پچیس چبیس اپریل کو بلوکستان بر میں شکرہ ڈاؤن اور ستائیس اپریل پہی اجام اور ستائیس اپریل ہٹتر کا ایران کرتی ہے ساکھ ساکھ تنظیم کی جانب سے ستائیس اپریل کو لندن میں یہ ایتجادی مظاہرہ کیا جائے گا ہم نے اکوان موطہدہ کو بھی درخواست دی ہے کہ وہ ہمارے اس قرآن جمہوری ایتجاد کے لئے ہمیں سیکیورٹی پر آئے کریں کیونکہ ہم یہاں آدم کانپس کا شکار ہیں اور ہمارے اس جمہوری ایتجاد کا مقصد صرف اور صرف اپنے چیئرمنٹ کی بازیہ بھی ہے اور ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایتجاد کے دوران اگر بلوکرتال پر بیٹے کسی رہنما یا کارکن کسی ہمدرگ یا ایتجاد یا افجیتی کے لئے آنے والوں میں سے کسی بھی دوست کو شہید یا آبوا کیا گیا یا کسی بھی کسی پر نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری بلائے راست پاکستان کے خوبی ایتجادوں آئی ایس آئی ایم آئی اور دیگر سیکیورٹی ایتجادوں پر آئے ہوتی ہے محضر صحافی ایتجاد بی ایتجاد کے قرآن جمہوری تنظیم ہونے کے ناتے نہ صرف آپ جیسے سچائی کے علم بردار صحافی حضرات بلکہ تمام کون دوست امسان دوست اور عالمی جمہوری تنظیموں کے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمارے خلاف ہونے والے سٹریٹ ڈاؤن اور ملکی بھی چیئرمن کے آبوا کے خلاف آواز بلند کریں اور ہمارے قرآن ایتجاد میں ہمارا بلکو صاحب دیکھ کر اپنا اخلاقی پریزہ سا انجام دیں بلوچستان میں آئے روز بلوچوں کے لابتہ ہونے اور بعد اعظام ان کی مسخشدہ راشوں کی توارتک کے ساتھ برامنگی کے بعد ہمیں بیسو آزاد کے ملکی چیئرمن زاہر بلوچ اور بلوچ کام کی زندگی کے حوالے سے سنگیر خدشات لائے تھیں لہٰذا ہم آقا میں مختیدہ ایمینسٹی انٹریلیشنل ہیومن رائیٹس وارچ ایشن ہیومن رائیٹس کمیشن ہیومن رائیٹس کمیشن کمیشن ہیومن رائیٹس کمیشن کمیشن ہیومن رائیٹس کمیشن ہیومن رائیٹس کمیشن سیور سوسائٹی اور سچ کا پرچار کرنے والے صحابی بلوچی سے اپیٹ کرتے ہیں کہ وہ بیسو آزاد کے ملکی چیئرمن زاہر بلوچ سمیت بیسو آزاد کے کمام لاکھتا کاشنوں کی بہتفادت واجیابی میں اپنا کردار ادا کریں اور ہمارے قرم اتجاب بھی ہمارا شاہ دیں شکریہ